پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور جے جو آئی نے اپنا اپنا بیانیاں دفن کر دیا پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات فیصل کریم کنی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ تھے عدم اعتماد سے منع کر دیتے سب سے بڑا فائدہ مولانا فضل الرحمان کو ہی ہوا مولانا فضل الرحمان نے جو کل جنرل فیض کی بات کی ہے مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کی سربراہ تھے اس عدم اعتماد کا سب سے بڑا فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد جب ان کو وزارتی ملی سب کچھ مزے لوٹنے کے بعد آج ان کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی ملاقات کے بعد اب پی ٹی آئی اور جے جو آئی نے مذاکرات کا عمل آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے آج تحریک انصاف کی جو شیرپاو صاحب کی پارٹی ہے اس سے بھی ملاقات ہوئی اور پھر جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اب سے کچھ در پہلے ملاقات ہوئی اس تمام طرح سیاسی صورتحال اور جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا اس پر بات کرنے کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئے رانوما جناب نیر بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں نیر بخاری صاحب بہت شکریہ نیر بخاری صاحب سب سے پہلے تو یہ مولانا فضل الرحمن نے اب اس کی ایک طرح سے تردید اس کو کہنا چاہیے یا تصحیح کہنا چاہیے یہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بحث ایک مرتبہ پھر سے چھڑ گئی ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کس کے کہنے پر آئی کیوں لائی گئی اور پاکستان تحریک اندھاب کریے کہ اسے ان کا بیانیاں جو ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے جو وہ اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کہہ رہے تھے مولانا اور فوجی قیادت کے بارے میں اور فوجی قیادت میں بزاعت بھی دے دی ہے سبسکرنٹی مولانا نے اپنے موقع میں تبدیلی بھی کی بات یہ کہ یہ ساری باتیں اگر ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں جب ہم نے عدم اعتماد ہو اس سے بہت پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے انہوں نے نکال دی ہم نے چھوڑ دی کہ ہم تو ان کا حصہ ہی نہیں تھے اگر میٹنگز ہوتی نہیں ہے تو پی ڈی ایم کی اٹھے گی پی ڈی ایم کا سرگاہ یہ تھے اور پی ڈی ایم کا جو سکتی جنرل تھا وہ پی ڈی ایم نے انکر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ موقع رہا کہ ہم دو ایجیٹیشن گورنمنٹ ریموو کرنے کے حق میں نہیں ہم نے دو دار چولہ بھی ہمارا موقع تھا اور ابھی بھی ہمارا موقع تھا کہ جو کانسٹویشن طریقہ ہے لیگل طریقہ ہے اس کو نقابلہ آپ میں کسی سے گورنمنٹ سے ریموو کر رہے ہیں تو وہ اڈاپٹ کریں اور اس پر ہم نے سپورٹ کیا ہم نے سپورٹ کیا ہم نے سپورٹ کی دیئے ہم نے حکومت حضانہ کا وہ ہم نے سپیار کیا لیکن مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک اعدام اعتماد پیپلز پارٹی نے شروع کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ترویز وہاں سے آئی لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مہر جو ہے وہ لگا دی تو یہ مولانا کے ان بیانات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا جو ہے وہ یہ کیوں وہ بیانات جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں مثلا وہ تو پھر جو کل تک اس کو یوہدی ایجنٹ کرتے ہیں جن کے ساتھ ملقات کر دی آپ ایک بات ضرور دیکھیں یہ آٹھ مارچ کو اعدام اعتماد مو ہوا اور جیزن یہ مو ہوا وہ چن چینین بلاول مارچ کر کے ایک جلوس لے کے کراپچی سے آ رہے تھے اور ہم اسنا آباد انٹر ہو رہے تھے جی اور ہم جلوس لے کے آ رہے تھے اور جب ہمیں وہاں خبر ملی کہ مولانا انہوں نے لوکل ٹیمیز مو کر دی تو اب یہ آفٹر تھوٹ ہے نا جو آج مولانا بیان کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں مولانا وسیط میں نالا کیوں ہیں یہ جو انہوں نے انتقابات کے حوالے سے نہیں حضر آپ سینئر آدمی ہیں کچھ سمجھ آپ کو بھی ہوگی کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو ریزلٹ آیا اس کے مطابق تو پھر ان کی ان کی دیزائر کے مطابق نہیں ہے ان کی خواہ اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر نالا آئی ہیں ابھی انیشلی تو ان کو نایسر سیملی کی دو سیٹیں ملی ایک بولانا نے جیسی وزر سے برچستان سے اور ایک ایک بھی کیس ہے اب سبسکرنٹی ایسی پی نے کچھ نئے لوگوں کو بھی نوٹفائی کیا جن کی ری کاؤنٹنگ ہوئی یا پروسس کو دیکھا ایکزیمنٹ کیا اوٹیور اٹس ایسی پی نے تو ان کو مزید سیٹس دے دی ہیں اچھا یہ پی ٹی آئی ایک پلیٹفارم پہ ان جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب سے کچھ دیر پہلے پروگرام میں روح حسن بھی تھے انہوں نے کہا کہ جو عمران خان ہے انہوں نے کہا کہ ان کو ایک پلیٹفارم پر اکٹھا کیا جائے انہوں نے جماعت اسلامی سے ملاقات کر لی ہے کیوڈوبلی پی سے ملاقات کر لی ہے جمعیت علمہ اسلام سے ملاقات کر لی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ احتجاج کے لیے یہ جماعتیں جو ہے وہ اکٹھی ہوں گی آپ کے خیال میں اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا جو نتائج ابھی ہیں کیا یہ اس حوالے سے جو شکوک و شبات اور تحفظات ہیں کیا مشکل ہوگی نئی گورنمنٹ کے لیے آپ کو اس سے دیکھنے بھی ایجیٹیشن کرنا پروٹسٹ کرنا یہ ہر پلیٹکل پارٹی کا رائٹ بنتا ہے اگر وہ ایک گریپ سمجھتے ہیں تو لیکن ہے کہ پیپنس پارٹی جو آج گورنمنٹ میں گئی ہم سے نیشنل ٹرسٹ کو ہم نے مقدم رکھا کہ آج جس کے سبتہ ریزلٹ ہے اس میں پر فورڈ کیا ہے آپ نے کرایسز کنٹرول کرنا ہے یہ کرایسز کو بڑھانا ہے ملک کی اکانومی کو سہارہ دینا ہے اس کو برباد کرنا ہے نیشنل ٹرسٹ کی بات ہے ہم نے کہا ہمارے نمبرز کام تھے ہم نے کہا جیمن بلاو نے کہا کہ میں پی ایم سٹارٹ کریے میں تیار نہیں ہوں میں کانیڈیٹس نہیں ہیں جن کے پاس نمبر تھا ان سے کہا وہ بھی ہم نے اس وقت کہا کہ چاہ بران خان نے تیرہ تاریخ کو ہماری سیسی کی فائنل نیتنگ سے پہلے کہا جیے کہ میں پھر کس پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتا ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں اپشن یہ تھی کہ اس ملک کو اس کی سسٹم کو جو ہے وہ چلایا جائے اگر کوئی سسٹم ڈی ریل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ خود جمع دار ہے لیکن آپ کو لگتا نہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صرف ووٹ دیں گے لیکن جب آپ خود آگے آتے ہیں خود آپ کے منسٹرز ہوتے ہیں بلال بھٹو وزیر خارجہ بنے آپ کے باقی بھی کلیگز جو تھے انہوں نے منسٹریان لیں جن میں کلائمٹ چینج کی منسٹری بھی تھی تو یہاں پر آپ کو اگر آپ منسٹریان لیں تو آپ کو زیادہ بہتر جو ہے وہ موقع ملے گا جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں نہ کہ آپ صرف ووٹ دیں اور آپوزیشن میں بیٹھ جائیں تو یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کیوں ترجیح دے رہی ہے کہ نہیں ہم آوٹسائیڈر رہیں گے ہم بیٹھ جائیں گے بس باہر ووٹ ہم آپ کو جو ہے وہ دے دیں گے اس کا سر کوئی ریزن تو ہوگا نا میں تو آپ سے ریزن جانا چاہتا ہوں کہ یہ دو آپشن پیپلز پارٹی کے پاس پیپلز پارٹی اس آپشن کی طرف کیوں جا رہی ہے ریزن ہے ریزن ہے بیٹھ جانا ناٹری بیٹھ جیلٹ کسی اور کو تو نہیں ہے تو وہ ریزن ہے کہ ہماری سٹریٹیجی تھی یہاں پرٹیکل سٹریٹیجی تو یہ پلٹیکل فیصلہ ہے سر یہ سیاسی فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں آپ پرٹیکل پارٹی تو برٹیکل فیصلہ گرز ربائی کرے ٹھیک ہے تو آپ اس میں جو فارمیشن ہے سر ابھی کمیٹیوں کی تو بات ہو رہی ہے میرے خیال ہے دونوں پارٹیوں کی آئینی عہدوں کے لیے پیپلز پارٹی کی کیا ترجیح ہوگی کیا صدر پاکستان کے لیے آسف علی ذرداری خود جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں خود وہ امید بار ہوں جیمن بلاول نے کہا دی ہے اس کے معلومہ پر پاکستان پاکستان بیپلز پارٹی پمیٹی کا پرزنٹ آسف علی ذرداری گرز ربائی آچہ اس کے بات بیرہ خیالی یہ اگنورس کی بات ہے کہ آپ پھر سوال کرے کہ کون ہوگا آچہ تو میں کلیریفیکیشن آپ سے چاہ رہا ہوں ذرا یہ کیا باقی بھی سارے فیصلے اسی طرح سے ہیں اس کے فیصلے اسی طرح سے ہیں کیونکہ آپ دونوں پاکستان بیپلز پارٹی جب کچھ بات کر رہا ہے آپ اس کو اجیسٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ نیر بخاری صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے پاکستان بیپلز پارٹی کے معاملات کے حوالے سے ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں واپس آتے اس بریک کے بعد